اللہ کے قرآن کو تھاما اور ایک محمد جان رحمت کے فرمان کو تھاما اور آج ان دو چیزوں کو کسی نے تھاما ہے تو وہ صرف اہلِ حدیث نے تھاما ہے وہ صرف اہلِ سنت والجماعت نے تھاما ہے کسی نے قرآن و حدیث کے ساتھ اپنے حضرت کے ملفوزات کسی نے چار امام نتھی کیے کسی نے بارہ امام نتھی کیے کسی نے اس شیخ کو پکڑا کسی نے اس شیخ کو پکڑا لیکن اہلِ سنت نے اللہ کے فرمان محمد الرسول اللہ کے فرمان کے بعد کسی اور کی حاجت محسوس نہیں کی جب سے اللہ کے رسول ہیں جب سے صحابہ ہیں اسی وقت سے اہل سنت ہیں اسی وقت سے اہل حدیث ہیں آئیے در آئیے نقطہ بھی صاف ہو جائے کہ اہل حدیث انگریز کی پیداوار ہیں اصل میں انگریز کے خیرخواہ کون ہیں صفحہ اناسی پہ لکھتے ہیں کہ آپ حضرات اپنی رشید احمد گنگوہی اور ان کے اصحادزہ آپ حضرات اپنی مہربان سرکار کے دیلی خیرخواہ تھے سرکار کون تھی انگریز کی حکومت تھی نا تو کہتے ہیں حضرت اپنی مہربان سرکار کے دیلی خیرخواہ تھے چند روز کے لیے لوگوں نے ان کے درمیان تفریق تو کروانا چاہی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اور یہ اپنی قوم کے سب سے زیادہ دیلی بہی خیرخواہ تھے یہ تو انگریزوں کے خیرخواہ تھے اسی لیے جب دار علوم کی سو سالہ جشن بنایا تو اس کا صدر مہمان خصوزی کس کو بنایا اندرہ گانی کو کیونکہ سرکار کے بہی خار تھے سرکار کی موافقہ چاہیے تھی آئیے وہ علم جو خاص غیب کا علم خاص اللہ کی صفت ہے یہ سفا پچاسی ہے یہاں پر فرماتے ہیں مولوی ولایت حسین کی روایت ہے کہ حکیم صاحب جو عالی حضرت کے مرید انبالہ کے رہنے والے بندہ کے ساتھ سفر حجم شریک تھے فرمانے لگے جس سمانے میں مولانا گنگوہی جیل خانہ میں بند تھے عالی حضرت صاحب ایک دن فرمانے لگے میاں کچھ سنا کہ مولوی رشید احمد کو فانسی کا حکم ہو گیا کسی نے آکر حضرت کو اطلاع دی کہ حکومت نے رشید احمد کو فانسی کا آرڈ جاری کر دیا خدام نے ارد کیا کہ حضرت کچھ پتا نہیں ابھی تو کوئی خبر نہیں آئی فرمایا ہاں حکم ہو گیا چلو یہ کہہ کر اٹھے باہر آئے اور برسات کا زمانہ تھا مغرب کے بعد عالی حضرت اور میں اور غالباً مولوی مظفر حسین کاندولوی تین آدمی چلے شہر سے تھوڑی دور نکل کے عالی حضرت گھاس کے قدرتی سبز مخملی فرش پہ بیٹھ کے کچھ تیر سکوت فرما کر گردن اوپر اٹھائی اور فرمایا پھر چلو مولوی رشید احمد کو کوئی شخص فانسی نہیں دے سکتا یہ غیب کی خبر کس نے بتا دی یہ اطلاع کس نے دی آئیے درہ قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں قرآن حکیم تو بیان کرتا ہے اِنِّي اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وہ ایک اللہ ہے جو زمین و آسمان کے ہر غیب کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو بواہر پولیس والے آرڑ جاری کر رہے ہیں اس کے فانسی کے لیکن حضرت کچھ دیر مراقبہ کرتے ہیں مراقبہ کرنے کے بعد براہ راس اس کو اللہ کی طرف سے اطلاع ہو جاتی ہے وہی ہو جاتی ہے کہ نہیں رشید احمد کو کوئی فانسی نہیں دے سکتا سوچ گئے سورت کا حف کے اندر یہ قصہ موجود ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل جواب دوں گا اور اللہ کے نبی کس کے بھروسے پر کہہ رہے ہیں کل جواب دوں گا اللہ کے کہ آسمان سے وحی آ جاتی ہے اور اللہ کے نبی بیان کر دیتے ہیں کہا کل جواب دوں گا کل پہ کل گزر گئی دن پہ دن گزر گئی یہودی مزاق کر رہے ہیں یہ نبی بنے پھرتے ہیں یہ کہتے تھے ہم کل جواب دیں گے ابھی تک جواب نہیں آیا اور جب اللہ کی طرف سے وحی آئی پہلے ڈانٹا گیا پہلے سمجھایا گیا پہلے پوچھا گیا اے نبی تو نے کیوں کہا میں کل جواب دوں گا یہ کیوں نہیں کہا انشاءاللہ ایک اللہ چاہتا ہے تو انسان کچھ کر سکتا ہے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو انسان کو اطلاع ہوتی ہے اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے تو کسی انسان کو غیب کی خبروں کی اطلاع نہیں ہوا کرتی اور یہاں کہتے ہیں نہیں تھوڑی دیر مراقبہ کیا تھوڑی دیر مراقبہ کرنے کہ فوراں بات کہنے لگے کہ رشید احمد کو کوئی پھانسی نہیں دے سکتا یہ اطلاع کہاں سے آئی یہ غیب کی خبر کس نے بتائی ادھر تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو عحمد لگی ہوئی دن پہ دن گزر رہے اللہ کے نبی اصحاب کرام سے پوچھتے ہیں حضرت عائشہ کو ابو بکر کے گھر میں روانہ کر دیتے ہیں خود جا کر بیٹھتے ہیں عائشہ سے کہتے ہیں غلطی ہو گئی جو اللہ سے ماں بھی مانگ لے عائشہ اللہ سے اپنی لولک آتی ہے اپنی درخواست اللہ کے دربار میں پیش کرتی ہے فوراں صورت نور کی آیات اتر آتی ہے اگر یہ غیب کی خبر اس مولوی صاحب کو مل سکتی ہے یہ غیب کی خبر رسول اللہ کے پاس کیوں نہ تھی اللہ کے نبی نے کیوں پوچھا علی سے اللہ کے نبی کیوں پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے حضرت عمر سے کیوں صحابہ سے سوال کر رہے ہیں نبی کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ تو عالم الغیب تھے اگر یہ مولوی عالم الغیب ہے تو اللہ کے نبی کو یہ شان پہلے آسل ہونا چاہیے صفات ایرانوے ہے اس کے بعد اس کے ساتھ ہی روحانی فیضان اور قلبی توجہ سے تاریخ دلوں کی ظلمت نکالتے زنگ آلودہ دلوں کو صاف کرتے بعض اوقات حلقہ کا حلقہ محوے حیرت ہو جاتا اور جلسہ کا جلسہ آسمانی سکینت کو اپنے دلوں پر محسوس کرتا اب آئیے توجہ قلب کی کر کے کسی کے دلوں کو صاف کرنا اللہ کے کس قرآن سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے ثابت ہے اور کسی کو کیا پتہ کہ اس کے دل میں کیا ہے دل کی سیاہیوں کو کون جانتا ہے دل کے رازوں کو کون جانتا ہے اب حضرت کے پاس مرید آتے ہیں جو اپنے دلوں کو سیاہ کیے ہوئے جن کے دل گناہوں سے سیاہ ہیں اور یہ حضرت ان کے دل کی سیاہی کو جان لیتے ہیں اور فیضان دل کی توجہ کرتے ہیں اور توجہ کرتے ہوئے اس کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی مسلمان کو لائے جاتا ہے اس کو درے مارے جاتے ہیں کچھ عرصے بعد پھر شراب پیتا ہے پھر درے پڑتے ہیں تیزری بار پھر شراب پیتا ہے پھر درے پڑتے ہیں اور جو ہی مدلس سے نکلتا ہے ایک مسلمان کہتے ہیں لَعَنَهُ اللَّهُ اللہ اس پر لعنت کرے بار بار یہ جرم کر رہا ہے بار بار اس کو نبی درے مار رہے ہیں پہلی مرتبہ پی درے پڑھ گے کوئی بات نہیں بات ختم ہوئی پھر پی پھر درے پڑھ گے تیسری بار پھر پی پھر درے پڑھ گے جو ہی اس نے لعنت کے الفاظ اپنی زبان سے نکالے اللہ کے نبی نے فوراں کہا لَا تَلْعَنُهُ اس پر لعنت نہ کرو اس کو لعنتی نہ کہو وہ شراب پیتا ہے اللہ کے نبی شریعت کے مطابق درے مارتے ہیں اگر دل کی توجہ سے کسی کے دن سے گناہوں کو دور کیا جا سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ اپنے صحابہ پر اپنے اس صحابی پر خاص طور پر جو تین مرتبہ شراب پینے کے گناہ کا ارتقاب کرتا ہے اپنے دل کی توجہ سے اس کے دل کو صاف کیوں نہیں کر لیا اگر یہ علم اللہ کی شریعت کا ہے اگر یہ طریقہ کہ دل کی توجہ اتنی پاورفل ہوتی ہے ایک نظر ڈالتی ہے سامنے والے کے حالات بدل جاتے ہیں اگر یہ اتنی توجہ والی بات ہے تو یہ سب سے پہلے علم رسول اللہ کو ہونا چاہیے اللہ کے نبی ایک مرتبہ حد قائم کرتے ہیں دو مرتبہ حد قائم کرتے ہیں تین مرتبہ حد قائم کرتے ہیں اس حضرت کی طرح اپنے سامنے بیٹھ کر اپنے سامنے بیٹھ کر اس کو بٹھا کر دل کی توجہ ڈال کر دل کا القاہ کر کے اس کے دل کو پاکیوں نہیں کر لے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں جاتے ہیں جب مکہ والوں سے نا امید ہو جاتے ہیں طائف والوں کو جا کر دعوتیں توحید دیتے ہیں طائف والے نبی کی زبان سے توحید کے جملے سن کر پتھر برساتے ہیں بدماش نجوانوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں اگر یہ دل اتنی بڑی طاقت ہے اس کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ دل کی توجہ سے دوسرے کے دلوں کی حالت کو بدل دیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے اہل طائف کے سامنے بیٹھ کر اپنی دل کی توجہ سے ان سارے طائف والوں کے دلوں کو کیوں نہ پھیر لیا جب ان کے اوپر پہاڑوں کا فرشتہ اترا جبرائیل آئے اللہ کے نبی اجازت دیجئے یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے اہل طائف پر ان پہاڑوں کو اٹھا کر ڈال کر پیس کے رکھ دیں اللہ کے نبی نے کہا نہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیں میری قوم میرے مقام کو نہیں جانتی جبرائیل میں رحمت بن کر آیا ہوں میں رحمت اللہ العالمین ہوں انہوں نے مجھے مارا ہے کوئی بات نہیں مجھے اللہ سے امید ہے ان مارنے والوں کی پشتوں سے جو نسل نکلے گی وہ ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتی رہے گی تو آپ نے بیٹھ کر دلوں سے وہاں توجہ کیوں نہیں کر دی اور پھر یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من کذب علیہ مخامتا جس نے جان بوجھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام جہنم بنا لے اب صوفیہ اپنے حال کا ثبوت دینے کے لیے نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں یہی صفحہ تیرانوے ہیں فرماتے ہیں ایک حدیث آئی جس کا مضمون یہ تھا